بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیائے دیم والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام ناظرین کڑی تو آپ نے بہت کھائی ہوگی لیکن آج جو میں آپ کو کڑی بنانا سکھاؤں گی وہ بنا دی اور بنا لسی کی ہے تو ہے نا عیرت کی بات تو چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ایک کپ میں پانی لوں گی اور اس میں میں یہ ایک کپ ہی بیسن لوں گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے ایک یہ مکسی جار میں ڈال دیں گے اس کو مکسی جار میں ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے تو اب یہ کھلے مو والا پتیلہ لیں گے بڑا سا برطن لیں گے ٹھیک ہے اس میں یہ جو ہم نے بیسن اپنا مکس کیا تھا وہ ڈالیں گے اور تقریباً تین لٹر کے قریب پانی ڈالیں گے تو یہ میں نے ایک چھٹکی جو ہے یہ فود کلر ڈال دیا ہے تو اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے یہ اس میں میں نے ضرورت کے تیت نمنگ ڈالا ہے اور یہاں پر یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس کٹ کر کی تو یہ میں اس میں ڈال دوں گے ٹھیک ہے تو وہ میں چھولے پہ چلا دیتی ہوں پکنے کے لیے تو یہ دوسری سائٹ پہ ابھی ہم اپنے پکوڑوں کے لیے تیاری کر لیتے ہیں تو یہ میں نے آلو کٹ کر کے باریک باریک آلو کٹیں اور یہ سبز مرچیں دھنیا پیاس یہ سارے چیزیں میں نے کٹ کر کے ایک برطن میں ڈال دیئے تو اس میں ایک کپ ہی تقریباً ہم بیسن میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اب ساتھ یہ کٹیوں دھنیاں ہیں نمک ہیں دل مرچیں اجوائیں نے اور یہ تھوڑا سا میں نے اس میں کھانے کا سوٹر ڈال دی آئے تو اب ساتھ ساتھ پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم ایک بیٹر تیار کریں گے اور اس کا بہت پتلا بیٹر نہیں بنانے چاہیے نہ بہت زیادہ گڑا ہو نہ پتلا ہو بس میڈیوم سو تو اس میں جو سیکرٹ ہے وہ میں نے ایک چمچ ٹاٹری جو ہے وہ اس میں ڈالی ہے اور ایک چمچ ادرک اور ایک چم انگلیسن کا پیس ٹال آئے اور ان کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے تو اب یہ جو ہمارا بیسن جو ہے یہ میں نے تقریباً دس ملٹ اس کو سٹے دیا تھا تو یہ تیار ہو گیا ہے تو اس کے پکوڑے بنا رہی ہیں ہم دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ ہماری کڑی جو ہے وہ پاکری ہے تو ادھر سے اس سائٹ پہ ہم یہ پکوڑے بنا رہی ہیں ٹھیک ہے کڑی جو ہے وہ گھڑا ہونے تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کڑی جو ہے گھڑی ہو رہی ہے اس میں میں نے یہ دو چمچ کسوری میں تھی ورڈ کی ہے اس سے اس کے بہت ذائقہ بھی بہت مزدار ہوتا ہے اور بہت مزدی کی خوشبو آ رہی ہے یہ ہمارے پکوڑے جو ہے یہ تیار ہو گیا ہیں فرائی ہو گیا ہیں تو ان کو اب میں نکال دوں گی یہ دیکھیں یہ کڑی ہماری گھڑی ہو تھی جا رہی ہے یہ یہ پکوڑے ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال رہی ہوں یہ کڑی بھی ہماری پک کے تیار ہو گئی ہے یہ ٹھک ہو گی یہ جتنی مجھے چاہیے تھی اسی طرح میں نے یہ کر دیئے تو اب یہ جو پکوڑے تیار کیے تھے یہ میں نے اس میں اٹھ کر دیئے ٹھیک ہے اس طرح نیچے سے میں نے اس کی یوٹ چوے وہ بند کر دیئے اور اب اس کو میں تھوڑی دیر کیلئے ڈھک کے رکھتوں گی تب تک ہم اس کا تلکہ تیار کر لیتی ہیں یہ میں نے گھی گرم کر لی ہے اور اس میں میں نے یہ جو گول مرچ ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اس گول مرچ کو اچھی طرح فرائی کرنا ہوتا ہے یہ تو اگر دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جھلی ہوئی نہیں ہے یہ فرائی کی ہوئی ہے تو اگر اس طرح اس کو فرائی نہیں کریں گے نا تو پھر یہ پچ پچی سی ہو جائے گی یہ اچھی نہیں لگی گی کھانے میں تو باقی یہ جو مسالے میں نے دھنیا زیرہ حلدی ڈال میرچ یہ والے مسالے میں نے اس میں ہٹ کی ہے اور اس کا میں تلکہ بنا رہی ہوں یہ میں نے اوپر اس کے تلکہ لگا دیا ہے اور اس طرح ہماری کڑی جو ہے وہ بہت مزیدار کڑی جو دہی اور لسی کے بغیر تیار ہو گئی ہے تو آپ کو اگر یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں تو میرے کہنے پر اس کو ایک دفع ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اگر اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ